اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو نصولی علیہ رسول کریم اما بعد فرد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام میں آپ کے سامنے پروگرام لے کر قدیم کی صحیح باتیں حاضر ہوا ہوں آج کا موضوع ہے ذکرِ الہی کی فضلت محترم حضرات ذکرِ الہی ایک ایسا عمل اور ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ رب العالمین نے کسرتِ ذکرِ الہی پر اُبھارا ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا ذکروا اللہ ذکران کثیران وصبیحوه بکرتان واصیلا یعنی جو ہے تم اللہ رب العالمین کا کسرت کے ساتھ ذکر و اسکار کیا کرو اور صبح شام اس کی تذویر بیان کرو اور ذکرِ الہی سے ہم اپنے دلوں کو مطمئن پہنچا سکتے ہیں اور اپنے دلوں کو اتمنان اور اپنے دلوں کا سکون حاصل کر سکتے ہیں لہٰذا شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ ذکرِ الہی کا مفہوم بیان کرتے ہیں ذکرِ الہی وہ ہے جو رب کی رضا اور اللہ رب العالمین کے قریب کر دے جو لفظ اللہ رب العالمین کے قریب کر دے وہ ذکرِ الہی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَذُکُرُونِي أَذُکُرُكُمْ وَشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ اللہ رب العالمین اس آیتِ مبارکہ کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تم ہی یاد کروں گا اور میری شکرِ شکرِ غزار بندے بنو اور میری ناشکری نا کرو اسی طرحے سے شکر غزار بندے بننے کے ساتھ ساتھ میں ہم ذکر و اذکار کو کسرت کے ساتھ احتمام کرے رمضان المبارک کا مہنہ ہے ابھی کل کے دن ہم لوگوں کو جو ہے شبِ قدر کی تلاش کرنے کا اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق عنایت فرما رہا ہے کہ ان راتوں کے اندر ہم بیٹھ کر کے فضول باتیں اور بیکار وقت صرف کرنے کے بجائے ہم ذکرِ الہی کے اندر اپنے وقت کو صرف کرے ذکرِ الہی کے اندر اپنے آپ کو مجغول رکھے ذکرِ الہی کے اندر اپنے آپ کو شامل رکھے اس وجہ سے کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے دلوں کو سکون پہنچا سکتے ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ عبد کر اللہ تتمہ ان القلوب یاد رکھو کہ دلوں کو مطمئن کرنے والی چیز ذکرِ الہی ہے اس کے علاوہ کوئی چیز ہمارے دلوں کو اور ہم لوگوں کو سکون نہیں پہنچا سکتی مالک بن دینار کہتے ہیں اگر تم کسی چیز میں لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں مٹھاس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کوئی آدمی لذت اور مٹھاس حاصل کرنے والا ذکرِ الہی سے ہی مٹھاس اور لذت حاصل کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ کسی چیز میں لذت حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ ذکرِ الہی ایک ایسا عمل اور ایسی عبادت ہے یہ کم مہنط اور زیادہ عجرِ عظیم پانے کے مستقب بن سکتے ہیں حسن بسری رحمہ اللہ یعنی فرماتے ہیں کہ تم اگر لذت اور مٹھاس حاصل کرنا چاہتے ہیں لذت اور مٹھاس مٹھاس کو لینا چاہتے ہیں تو تین چیزوں میں لذت اور مٹھاس کو حاصل کرو نماز اور تلاوتِ قرآنِ مجید اور ذکرِ الہی کے ذریعے سے تم مٹھاس اور لذت کو حاصل کرو اگر تم یاد رکھو کہ ان تینوں چیزوں کے ذریعے سے لذت نہیں حاصل کر سکرے تمہارے دلوں کو مطمئن نہیں مل رہا ہے تمہارے دل مطمئن نہیں ہو رہے اتمنان نہیں مل رہا ہے تو یاد رکھو کہ تمہارے دلوں کے دروازے بد ہو چکے ہیں تمہارے دلوں پر زنگ چڑھ چکا ہے تمہارے دلوں کے اوپر زنگ لگ چکا ہے حدیثیں اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ تم جو ہے ذکرِ الہی کے جانے مشغول ہو جاؤ ذکرِ الہی کو مضبوطی سے تھامے رکھو ذکرِ الہی کے ذریعے سے یہ اللہ رب العالمین کا ایک قروب اور قروب نصیب ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے سامنے ہم دربار میں حاضر ہو کر اللہ رب العالمین کو راضی کر سکتے ہیں اور اسی طرح ذکرِ الہی کے ذریعے سے ہم جنت کے اندر کاشت کاری بھی کر سکتے ہیں راوی حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ کاشت کاری فرما رہا تھا اس وقت میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے سے گزرے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا جب مجھے دیکھا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حریرہ کو کہا اے ابو حریرہ کہے میں اس سے بہتر کاشت کاری نہ بتاؤں حضرت ابو حریرہ کہنے لگتے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں آپ ضرور بتائیے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جو ہے ان کلمات کو جاری رکھو ان کلمات کا ورد کرو کہ اس کے ہر ایک بدلے میں تمہارے لئے جنت کے اندر ایک درخت لگا دیا جائے گا ایک درخت جو ہے گاڑ دیا جائے گا تو ہم لوگوں کو پتا چلنا چاہیے کہ ذکر الہی اور کے ذریعے سے ہم جنت کے اندر بھی کاشت کاری کر سکتے ہیں جنت کے اندر بھی ہم درخت لگا سکتے ہیں یاد رکھے کہ میرے بھائیو کہ جو آدمی مجلس کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور مجلسوں کے اندر بیٹھ کر کے باتیں کر رہا ہے ایسی صورت میں اگر ذکر الہی کیے بغیر اس مجلس سے اڑتا ہے رابی عدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی کسی مجلس سے یوں ہی اڑ جاتا ہے نہ اس مجلس کے اندر اللہ کا ذکر ہوا ہو نہ اس مجلس کے اندر نہ ان کے اوپر درود بھیجا گیا ہے ایسے مجلس سے اٹھنے والے کو اس کا جو ہے یہ محفل باعی سے نقصان ہے چاہیے تو اللہ رب العالمین اس کو جو ہے سزا دے سکتا ہے یا اس کو ب بخشت سکتا ہے اور اسی طریقے سے جاوی رضی اللہ عنہ اس راوی اس حدیث کے راوی حدیث ہیں بیان فرماتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی آدمی کسی محفل سے یوں ہی بڑ جاتا ہے اس محفل میں نہ اللہ رب العالمین کا ذکر ہوا ہو نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا گیا ہے ایسے محفل سے اٹھنے والا گویا کے جو ہے مردار بدبودار گھدے کے لاش سے اٹھ رہا ہے تو ان دونوں حدیثوں سے ہم لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ ہ ہم جو ہے ذکر الہی کو مضبوطی سے تھامے رکھے ہم گب شپ کے بجائے ہم جو ہے وقت گزاری کے بجائے ہم محفلوں میں بیٹھ کر کے وقت گزارنے کے بجائے ہم جو ہے ذکر الہی میں اپنے وقت کو گمائے اپنے وقت کو نکالے اپنے وقت کو کاتے ہم بیکار وقتوں کو گزارنے کے بجائے ذکر الہی کو اپنے زبانوں پر چڑھائے رکھے یاد رکھے کہ ذکر الہی کے لئے کوئی خاص وقت متعین نہیں ہے جب چاہے اکھے بیٹھے آپ ذکر الہی کر سکتے ہیں جب چاہے آپ ذکر اللہ کر سکتے ہیں اس کے لئے کوئی خاص وقت متعین نہیں ہے اور میرے مسلمان بھائیوں کہ ذکر الہی کے ذریعے سے ہم دنیا کی ساری چیزوں کو ایک ہیچ بنا سکتے ہیں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے حضرت ابو تلہار رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ باپ کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں اللہ کے دربار میں کھڑے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہو کر کے نماز ادا کر رہے ہیں نماز ادا کر رہے ہیں اپنے باپ کے اندر ایسی صورت میں ایک چڑھیا اپنے درخ کے اوپر بیٹھ کر کے چہچا رہی ہے تو حضرت ابو تلہار رضی اللہ عنہ کی نماز کے اندر خلل پیدا ہوتا ہے حضرت ابو تلہار رضی اللہ عنہ فوراً اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز ادا کر رہا تھا ذکر اللہ پڑھ رہا تھا ذکر اللہ کر رہا تھا اللہ کے دربار میں حاضر تھا کہ اسی صورت میں اس چڑیان اسباغ نے میری ذکر اللہ کے اندر میری نماز کے اندر میں اللہ کے ذکر کے مشغولیت کے اندر خلق ڈالا ہے لہذا میں اس باغ کو اللہ کی رحم قربان کرنا چاہتا ہوں لہذا ذکر اللہ کے ذریعے سے ہم دنیا کی تمام چیزوں کو بعضو رکھ کر کے ذکر اللہ کے ذریعے سے ہم لذت حاصل کر سکتے ہیں ذکر اللہ کے ذریعے سے ہم اتحاص حاصل کر سکتے ہیں اگر یاد رکھو ذکر اللہ کے ذریعے سے قرآن مجید کے ذریعے سے ہم اگر ذکر اللہ کی یہاں پر لذت محسوس نہیں کر رہے ہیں تو ہمارے دل کے دروازے بند ہیں اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَدَّا كِرِينَ اللَّهَ كَتِيرًا وَدَّا كِرُاتٍ اَعْدَّ اللَّهُ لَهُمَّ مَغْفِرَةٌ وَعَجْرٌ عَظِيمًا بَقَسْرَتْ ذِكْرَ کرنے والے مرد اور عورتوں کے لئے بہت بڑی مغفرت اور بہت بڑی عجر عظیم تیار کر رکھا ہے اور یا ایوہ لذین آمن و ذکر اللہ ذکرم کثی روح کے تہر ہم زیادہ سے زیادہ ذکروازکار کریں یا اللہ رب العالمین نے ہمیں قسرت کے ساتھ ذکر کرنے کا حکم ارشاد فرمارا ہے یعنی باتوں پر اکتفا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں اللہ رب العالمین ہم تمام کو ذکر اللہ کو اپنے زمانوں پر چڑھائے رکھنے کی توفیق ناتھ فرمائیں اور ہرمیشہ ذکر اللہ کی ورد کرنے کی توفیق ناتھ فرمائیں آمین السلام علیکم مرحمت